اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی چپٹر 32 ہے جس کے اندر ہم نیزل پولپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ سارا کا سارا جانا امپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ جو تیبل ہیں نا انٹروکونل اینڈ ایتھمائیڈل پولپ ان کے اندر ڈخیص آتا ہوتا ہے کوشش کرتا ہوں شارٹ سے چھارٹ ہے جانا ویڈیو بنا کے پھر ہم بک سے انڈ پہ جانا وہ ڈسکس کرتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں انشاءاللہ یہ نیزل پولپ ہوتے کیا ہے بسیکلی اگر یہ کینسر ہوتے ہیں یا نان کینسر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بات کرنی ہے یہ نان نیو پلاسٹک ماسید ہوتے ہیں ٹھیک ہے نان نیو پلاسٹک جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ ماسید ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ماسید آف اڈی میٹس نیزل نان نیو پلاسٹک ماسید آف اڈی میٹس نیزل اور سائنس میوکوزا ٹھیک ہے یہ دو بات ہے اب اس کے اندرنا اس کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے کون دوizado سے ہوں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے بائی ل esp ٹھیک ہے ایکوں کہتا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے بائی لders ایتھمائ käytل ایتھمائیڈل پولیپر اور ہمارے پاس日 filmmaker ایتھمانٹر کونڈرل اے ایتھمائیڈل پولیپر بطلی حملہdulٹ limited بلیٹور قادمIO ہے کچھ میں ہمارے پاس کہ سابسے پہلے ، س haber56 پولی پائے اس کے بارے میں نا اس کے بعد ہم انٹا کونڈل کریں گے نا تو وہ زیادہ ایزی ہو جائے گا بجائے اس کے پہلے انٹا کونڈل کراؤں پھر بائی لیٹرل ٹھیک ہے بھوک کے اندر پہلے انٹا پڑا لکھا ہوگا لیکن ہم اس پونہ چھوڑا سا آگے پیچھے کر کے لکھتے ہیں تاکہ ایزی ہو جائے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں میں بائی پہلے ہیں نا جو ہمارے پاس بائی لیٹرل ایتھمائیڈل پولی پائے اس کے اندر کیا ہوتا ہے درگ بھوٹ سے دننا بائی لیٹرل ایتھمائیڈل پولی پائے اس کے بجا کیا ہے ایٹیالوجی کیا ہے ایک تو وہ پیشنٹ جو کرونی کرہائینو سینوسائٹس کے ہیں نا ٹھیک ہے کرونی کرہائینو سینوسائٹس کے جو پیشنٹ ہیں ان کے در ہوگا یا وہ پیشنٹ جن کے سسٹک پائی بروسید ہوتی ہے وہ یا چرگ سٹس جو نا ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے چرگ سٹس سینوسائٹس کی پیشنٹ جو ہوتا ہے نا ان کے اندر یا پھر جن لوگوں کو ایزمہ چالا ہوتا ہے ان کے اندر ہوتا ہے یا پھر الرجیک فنگل سینوسائٹس ٹھیک ہے الرجی بھی ہے اور فنگل انفیکشن بھی ہے نا تو ایسے پیشنٹ کے اندر ان کو سینوسائٹس ہے ان کے اندر بی ایتمائیلام پولی ÓPE فیہا ہے ہمارے پاس ہے اسپرین انٹالرنس وہ پیشنٹ جن کو اسپرین کی ان که تالرنس ہے نا ہنکے اندر دیکھا گیا اور نیزل ماسٹو سائٹوسی دوبارہ میں نیزل ماسٹو سائٹوسی کے جو پیشنٹ ہے ان کے اندر ینگ سینڈروم ہونڈی ہیں ان کے نام سے دیکھünk nuestro � лишь ؟ کے اندر ہمارے پاس کا کہہ بی بی ایتمائی کردؒ ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے پیشنٹ کس طرح پریزنٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ ایک تو اس کی نیزل سٹیفنیس ہے اس کے اندر بڑی غامن دیکھئے گی نمبر ایک پر آپ نے لکھنا ہے کہ پیشنٹ نیزل سٹیفنیس اس کے اندر دیکھئے گی نمبر سیکنڈ پر وہ کہہ رہا ہے کہ پارشل یا ٹوٹل لاسپ سمیل اس کو سمیل ہی نہیں آئے گی جسے ہم انوزمیاں کہتے ہیں نا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے ہیڈک اس کو سردرد ہوگی سنیزنگ ہوگی چھینکیں مہت زیادہ آئیں گی اور مارس پروٹیوڈنگ فرام دیڈوں سے ایک خاص طرح کا لوتھڑا سا مارس ٹھیک ہے وہ پروٹیوڈ کرے گا پروٹیوڈ کرے گا پروٹیوڈ کرے گا ناسترل پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ سنگز اس نے سائن تھوڑی لکھے ہوئے ہیں آپ کو ایک سمال گلسٹنگ گریپ لائک مارس پیلن کلر سائن مطلب جو آپ خود اس کو پروٹیوڈ دیکھیں گے نا انیلائز کریں گے تو آپ کو کیا کیا دیکھے گا اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے سبوت گلسٹنگ گریپ لائک جس طرح انگور ہوتا ہے نا انگور کا دانا ہوتا ہے بلکل ویسا گریپ لائک وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیل ماس ہلکا سی پیل کلارک رکھا دیکھے گا لانگ سٹنڈنگ گریپ لائک مضل بڑا دیکھے گا اگر یہ لمبے عرصے تک یہ ناگ کے اندر ہونی لوترا بنا رہا تو اس نے کیا کرنا ہے نتھروں کو بڑا کر دینا ہے کیا گریپ لائک مطلب بڑا دیکھے گا بڑا دیکھے گا پلس انٹریز انٹرا کینثل ڈسٹنس انٹرا کینثل ہمارے پاس ڈسٹنس وہ یہاں پہ انٹریز ہو جائے گا اور کبھی بار تو وہ کہتا ہے کہ پرولینٹ ڈسچارج بھی دیکھا گیا ہے ایسے پیشنٹ کے اندر تو آپ نے پھر اس کو ڈائیگنوز کیس طرح کرنا ہے چپ کر کے آپ نے سیٹی سکین کروا دینا ہے تو آپ کے پاس سارا ڈائیگنوزیز ہوگا اب ہمارا یہ تو کام ہو گیا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ بھی تو کرنی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے آپ نے سیمپل انٹی ہسٹامین دے دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے کا کئی الرجک بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کے لئے چھک کر کے انٹی ہسٹامین دے دینا ہے پھر آپ نے سٹی رائیڈ ساتھ لگا دینا ہے یہ تھی کندرویٹی ٹریٹمنٹ اگر ہم سرجیکل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے ایکسٹر نیزل ایتھمائیڈو ڈیکٹمی جو ہے وہ کروا دینا ہے ایکسٹر نیزل ایتھمائیڈکٹمی جو ہے وہ آپ کروا دیں گے پھر آپ نے انڈوسکوپک سائنس سرجری ٹھیک ہے انڈوسکوپک سائنس سرجری پھر آپ نے ٹرانس انٹرل ایتھمائیڈکٹمی کروا دینا ہے پھر پولپیکٹمی کروا دینا ہے پولیپیکٹمی کروا دینی ہے پھر انٹرانیزل ایتھمائی ڈیکٹمی کروا دینی ہے اس لئے نیمونک میں تنترین آرہ مہ전ے ہیں ا Birmingham پلیپیجم ایستر کرنے آرہم یہ ایک نیمونی کا آپ نے لکھ لیا ہے آپ کا یہ ٹریٹمنٹ سارے کے سارے ہو جائے گی یہ تھا ہمارے پاس بائی لیٹل ایتھمائی ایتھمائیٹل پولیپائی ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے نا مین والی انٹرکونل اس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کیا ہوتی اب ایزی ہوتے گا آپ کے لئے بہت ہوتا تھا دیکھا ہمارے پاس ہوتا ہے انٹرکونل پولیپائی اس کی ایتیالوجی کی ہے یہ بھی نیزل الارجی کی وجہ سے سیم ہو گیا ٹھیک ہے وہ پیشن جن کے اندر نیزل الارجی ہوتی ہے پلاس اس کا سائنس جانا اس کا انفیکشن ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ موسٹی یقین کے اندر ہوتا ہے چلڈرن کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبار یہ بائی لیٹرل بھی ہو سکتی ہے کبھی کبار یہ سنگل بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بائی لیٹرل بھی ہو سکتی ہے یہ اور یہ سنگل بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس سمٹمز کیا ہیں اگر بائی لیٹر رہتا ہے دونے طرف یا یونی لیٹر رہتا ہے سنگل رہتا ہے ایک طرف یہ نیزل آبسٹرکشن یہ کروا دے گی صحیح ہے پھر کیا ہوگا وائس بکم تھک اس کی آواز جو ہے نا وہ ہمارے پاس تھک ہو جائے گی صحیح ہے اور ساتھ میں وہ ڈل بھی ہو جائے گی میکائیڈ نیزل ڈسچارج اس کے اندر بڑا امپورٹن ہے میکائیڈ نیزل ڈسچارج یہ اس کے اندر امپورٹن ہے دو تین باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے پھر وہ کچھا ہے اس کے سائن کیا ہے آپ کو سائن کے اندر لارج سموتھ گریش ماس اس لیے خواہ لارج سموتھ اور گریش گری کلر کا جو ہے ماس جو ہے وہ کورڈ ہوگا بھی نیزل ڈسچارج کے ساتھ جانا وہ کور ہوگا اور کسی بھی پروب کے ذریعے ہیں ہم کسی بھی پروب کے ذریعے ہیں یوں یوں ہلا سکتے ہیں یہ ایک بڑی ایک بڑن ہے پوسٹیریر رہینو سکوپی جو ہم کریں گے وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم رہینو سکوپی کریں گے مطلب ناک کے اندر کوئی سکوپ ڈال کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا گلو بیولر ماس ملے گا گلو بیولر ماس دکھے گا جو کہ پل کرے گا کونکا کا اور نیرو فیرنس تک جو نا وہ آپ کو فیلنگ کرتا ہوا دکھائی دے گا ٹھیک ہے اب پھر مال پاس تک ہے لارڈ پولی پائی بیہینڈ دی ساوٹ پیلٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بیہینڈ ساوٹ پیلٹ بھی آپ کو دکھ سکتا ہے اور اورو فیرنس جو ہوتا ہے وہاں تک بھی آپ کو دکھ سکتا ہے تو ڈیفرنشیل ڈائیگنوسیز پھر آپ کو کیا ہوگا گلو بیولر ماس ملے گا ہائپرٹروفائیڈ میڈل ٹرمینیٹ اور انگیو فیروما ٹھیک ہے تو اس کا اگر انٹرکونل پولی پائی کا اگر میں بتاؤں ہوں کہ اس کا ڈیفرنشیل ڈائیگنوسیز کس طرح ہوگا تو آپ کو ڈیفرنشیل ڈائیگنوسیز کے اندر آپ کو کیا کا چیز ملے گی گلو بیولر ماس ملے گا یہ ہائپرٹروفائیڈ ہوگا میڈل ٹرمینیٹ پھر آپ کے بعد سے انگیو فائیبروما ٹھیک ہے بسرے وہ بیسرز کا جو ہے وہ مرور فائیبروما بگرہا ہوگا ڈائیگنوسیز کیسے نہ کرنا آپ نے ایک ایک سری کروا رہے ہیں لیٹرل بیو کا اور ایک پیرانیزل سینس کا ٹھیک ہے ایک سری ایک لیٹرل بیو کا نوز کا کروا لینا اور ایک آپ نے پیرانیزل جو ہے وہ سینس اس کا ایک سری کروا لینا آپ کو پیرانیزل چل دے گا ٹیٹمنٹ کیا کرنی ہے ایولجم جو ہوتا ہے وہاں سے آپ نے کٹوا دینا ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کالڈ ویل لک ایک ہے آپریشن یہ آج گال کرواتے ہیں اس کے علاوہ انڈوسکوپک سینس سرجری بھی آپ کروا سکتے ہیں کامن کال ہے یونی نیٹرل نیزل کے آبسٹرکشن کے مطلب اب کیوں ہوئی ہے ہم نے کہا نیزل آبسٹرکشن ہوگی ہے تو اس کی بڑی بڑی وجہ کیا کیا چیز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی وجہ میں ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ بھی ہوگی سیمپل پلک میں کالڈ ویل لوپس ہے کہ یہ سارے کے سارا ہوگا اب ہمارا نیکس ٹاپک جو ہے کامن کاؤں تھا یونی لیٹرل نیزل آبسٹرکشن مطلب ایک طرف جو آپ کا یونی لیٹرل نیزل آبسٹرکشن ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو ایک ہمارے پاس وہ ویسٹی بیول اس کو انوال کرنا ہوگا ٹھیک ہے ویسٹی بیول پر کیا کا چیز ہی ہوگی وہاں پہ فرنکلز نوزکندر آپ کا پاس ہے فرنکلز بنیں گے ایٹریزیا ہو سکتا ہے نیزو ایلویلر کوئی سسٹ بن سکتی ہے ٹھیک ہے نیزو ایلویلر سسٹ بن جائے گی پھر آپ کو جو نیریز ہیں وہ تنگ ہونا چروع ہو جائے گی سٹینوسیز جو ہے نیریز کی ہونا چروع ہو جائے گی پھر آپ کو سکویومس سیل کارسینوما سکویومس سیل کارسینوما ہو سکتا ہے تو یہ جو ہے ویسٹی بیول کے پر جو چیز ایفیکٹ کرتی ہیں اور وہ اپسٹرکشن آپ یونی لیٹرل نیز کرتے ہیں پھر اگر نیزل کیویٹی کی بات کریں تو نیزل کیویٹی کیوں ابسٹرکٹ ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ آپ کو فارل باڈی کو ہی ہوگا ٹھیک ہے فارل باڈی ہوگی یا انٹرکونل پولیپ آئی ہوگا انٹرکونل پولیپ ہوگا یا پھر بلیڈنگ ہوگی پولیپس کی آپ سیپٹم کی ٹھیک ہے بلیڈنگ پولیپس آپ سیپٹم ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس ہائپر ٹروپک ٹربینیٹ ہوں گے جو ٹربینیٹ ہے آپ کے وہ آپ کے ہائپر ٹروپک ہوں گے ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس دیوییٹیڈ نیزل سیپٹم بھی ہو سکتا ہے جنہی لوگوں دیویٹیڈ نیزل سیپٹم ان کے در بھی سانس کی بیماری ہوتی ہے میں نے کہا تھا پہاڑوں پر جا کے ٹھیک ہے دیوییٹیڈ نیزل سیپٹم ہے وہ اس کی بڑی بجاواتی تھی یہ تھی یونی لیٹرل نوز جو ہے ایک طرف کوئی نوز کیوں بند ہوا ہے ان کی بلاک ابسٹرکشن ہوئی اب میں کرتا ہوں بائی لیٹرل نوز ابسٹرکشن کی تو بائی لیٹرل کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سیم ویسٹیبولی نوال ہوگا ٹھیک ہے بطر اگر بائی لیٹرل ہے تو بائی لیٹرل کے اندر بھی سٹیبولیٹس یہ ہو سکتا ہے پھر کولیپسنگ نیزل ایلائی جو نیزل ایلائی کولیپسنگ آف نیزل ایلائی اس کا کولیپس ہو جائے گا پھر آپ کے پاس سٹینوسیز آف نیریز جو نیریز نیریز نکس نہیں ان کی سٹینوسیز ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے بیسٹیبولی اس کے علاوہ ہمارے پاس نیزل کیویٹی کی بات کریں اس کے اندر آپ کو رہنائیٹس میڈی میڈی کا مینٹوزا نیزل کیویٹی اندر رہنائیٹس میڈی کا مینٹوزا ہو سکتا ہے اللہ رہنائیٹس ہو سکتا ہے آئی رہنائیٹس ہو سکتا ہے پھر ہمارے پاس سیپٹل ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ڈی این اگر اس کو ہونا ڈی نیزل سیپٹم تو وہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے نیزو فیرنکس کی اگر کوئی ہو بجائے وہ بھی بائی لیٹل کر سکتا ہے مطلب نیزو فیرنکس کی چیز میں انوال ہوگا اس کے اندر ایڈی نیزل ہائیپر پلیزیا ہوگا لارج کونل ایٹریزیا ہوگا لارج کو اینل ایٹریزیا ہوگا اور لارج مینائن اور بلیگنٹ ٹیومر ہوگا لارج بینائن پلس ملیگنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ٹیومر ہوں گے یہ ہمارے پاس بائی لیٹل کی اب ہمارے پاس کہتا ہے کہ ایک ڈیفرنس ہا جاتا ہے انٹرکونل پولیپائی اور ایتھمائیڈل پولیپائی کے بارے میں اس چپٹر سے بس یہ لاسٹ پیشن ہے اس کے بعد ہمارا چپٹر آئینٹ ہے اس کے بعد جیتری ایمپورنٹ بات ہے میں نے آپ کو بتا دی پھر دم ڈائیگرامیٹی کے لیے لیکھتے ہیں کوئی جینا مشکل نہیں یہ آپ نے ساری پڑھی ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں انٹرکونل پولیپائی اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایتھمائیڈل ٹھیک ہے ایتھمائیڈل پولیپائی ان دونوں میں فرق نمبر کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے سولیڈ ٹریو جبکہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے ملٹیپل ٹھیک ہے اب اس کی اریجن کہاں سے ہوتی ہے انٹرکونل یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے جو آپ کا سائنس ہے میکزیلا والا تو میکزیلی سائنس جو نیر آسٹیم ہے وہاں سے اس کی اریجن ہوگی انٹرکونل کی جبکہ ایتھمائیڈل کی ایتھمائیڈل سائنس سے سمپل نام ہی کام ہے ایتھمائیڈل سائنس سے اس کی اریجن ہوگی انسینیٹ پروسس سے ہو سکتی ہے پروسس کی آپ نے کرنا اس کی پولپیکٹمی آپ کر سکتے ہیں پولپیکٹمی کیا ہوتا ہے پسکلی کسی بھی پولپ کو سردی کلی ریموویڈ کرنا یا کٹ کر کر دینا اس کو پولپیکٹمی کرتے ہیں اس کے اندر پھر ایک لفظ پڑھا کارڈ ویل کارڈ لوک اور اس کے علاوہ اور انڈوسکوپی ہم نے ریموول کرنا تھا یہ تین بات ہے اس کے لئے پھر ہمارے پاس جو اس کے اندر بھی آپ نے سیم پولیپیکٹمی کرنی ہے اور ساتھ میں اتمائیڈیکٹمی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں انڈوسکوپی ایک اتمائیڈیکٹمی کو یاد لگنا یہ گروہ اس کی کیا ہے گروہ بیک ٹو کوئینہ گروہ اس کی ہے بیک ٹو کوئینہ تب کہ یہ انٹیریئر انٹیریئی نیریز یہ نیریز کے انٹیریئر آپ کو گروہ کرتے ہیں یہ ٹو کی کیا ہے اس کی وجہ کوئی بھی انٹریکشن ہوتا ہے اس کی وجہ موس کی اللرگی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس یہ موس کی یونی لیٹرل ہوتی ہے جبکہ یہ بائی لیٹرلی آپ کو بائی لیٹرل اتمائیڈل تھے بائی لیٹری یہ فیل کرتی ہے نیزو خیرنکس کو آپ دی بوت سائیڈ کو نیزو خیرنکس کی فیلنگ کروا دے گی بوت سائیڈ کو جبکہ یہ ہمارے پاس گریپ لائک ہوتی ہے ٹھیک ہم مات ہوتا ہے یہ اگر لوب کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ٹرائی لوب کہہ رہا ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے پاس سمال ہوتی ہے کوئی دنے لدج کے لوب ہوتے ہی نہیں تو یہ اپنی باتیں جو میں نے آپ کو بتانے تھی سب سے پہلے میں نے یہاں سے شروع کیا بائی لیٹرل اتھمائی ڈیکٹمی کی بانو انفلمیٹی کنڈیشن نیزل موکوزا رہینو سائنوسائی سائنوسائیٹس ڈس آرڈ آفی موبیلیٹی ہو گیا پھر کرونک رہینو سائنوسائیٹس ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا ٹھیک یہ بھلا پھر ہم نے کہا کہ ایوسینوپیلک سنڈروم سمارٹر ٹرائی ایڈ کون سی سٹم ایک ہی سمارٹر ٹرائی ایڈ میں ہمارے پاس کہتے ہیں نیزل پولیپائی ازدما اور اسپرین انٹالل جیمیل کیسٹک فیبروسیس بہتے ہیں اللہرڈی فنگل کرتپر یعنی سینڈروم یونگ سینڈروم یا کروکا سینڈروم اس کے اندر کیا ہوتا ہے ازدما ہوتا ہے فیبر اور ایوسینو پیل ویسکولائیٹس اور گرین لوم یہ آپ کو ساری پیتھو کے اندر پڑھتے ہیں اس کے اندر کوئی چیزیں بتانے والی ضرورت نہیں تھی اب یہ دیکھو ٹھیک ہے پیتھو جینسز پڑی نیزل میوکوزا میڈل مییٹس اور ٹربینیڈ میڈل والا امیڈکی سپیرار میڈل اور انپیرار میڈل والا جنہا اس کے لئے دیکھو جب پیتھو جنہا جاتا ہے اور گریوٹی کی وجہ سے جنہا نیچے لٹکھرنا شروع کر دیتا ہے پھر سلیتیڈ کولمی ریپی تھیلیا اور میڈل اس سپیلی یہ وہی آب ک حسیسٹالوجی والا وہ جنہا سیٹال والا جنہا آپ دی میڈل میڈل گھل آل سیمٹن میں ہوتا ہے لازر سٹپنیس ہوتی ہے پھر ہمارے پارشل اور ٹوٹل ہیڈک ہوگا سنیزی ہوگا مارس پروٹوڈنگ ہوگا بلسٹنگ ہوگا گرے پلائک مارس آپ کو سارے کا سارا دیکھے گا ٹھیک ہے یہ کئی کلار ہوگا میں نے سارے ہوتے لازر دائیگنوسیز بتائے ہیں اس کے اندر بتایا اس وجہ سے میں نے اس کو پہلے ڈسکس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دائیگنوسیز میں سیٹی سکین ہم نے کہا ہم نے کمپیوٹڈ ٹوموگرافی جو ہوتا ہے جس ہم سیٹی سکین گئتے ہیں پھر ہم سیٹی سکین گئتے ہیں ہر بن پلائن جیسے دری ہوگیا پھر ہم نے انٹرکونل کے بارے میں کہا انٹرل کونل اور نیزل ٹھیک ہے تو اس کے اندر ایٹیالوجی نیزل الرجی جو ہم نے کہا تھا موسٹیز کی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر سنگل بھی ہو سکتا ہے یونی لیٹر بھی نیزل ربسٹرکشن ہو سکتا ہے وائس میں ٹھیک ہو گیا اور ڈال ہو سکتا ہے یہ بات ہم نے کی اور ہاں ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا کہ یونی لیٹر ہو گیا پھر ہم نے کہا کہ یونی لیٹر ہو گیا اور طلب پولیپ گروہ پوسٹیریلی سمود گریشت ماس ہوتا ہے کنجسٹیٹ اکسپوز پارٹ ہوتا ہے کوئنا اور نیزل فیرنکس کے تک جاتی ہے اور ہاں پھر پریزینٹ کرتا ہے اوروہرنکس کو اور کوئنل ساری ساری جاتی ہے بلاب اور ماس ہوتا ہے ہائپوٹروفائل میڈل ٹربینیٹ ہوتا ہے انجیو فائپروما اور ادر چیزیں یہ ساری ہم نے ڈسکس کر لی ایک سری ہم نے کیا پھر پھر اس کے بعد دینا وہ نان کونٹراس سیٹی سکین پیرا نیزل سائنسیز جو اس کا دیکھیں گے دو ٹیٹمنٹ میں یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس پولیپیز انڈوسکوپک سائنس سرگری کرتا ہے ہم نے کلڈی والد ہو گیا اور سیمپل پولیپیکٹیمی کرواز کی ہم نے کر لیا ہے پھر یہ ہم نے ڈسکس کر لیا یہاں پہ دیکھو آپ کو انٹرکونل جو انا مطلب پولیپائی پروجیکٹنگ تھرو دی لیپٹ نوسترل یہ دیکھ رہے ہیں یہ نکل رہی ہے پھر آپ کے انڈوسکوپک میں ہمارے پاس پولیپیز انڈوسکوپک میں ہمارے پاس پولیپیز انڈوسکوپک میں ہمارے پاس پولیپیز رائٹ سائیڈ پہ یہ آپ کو پولیپا ہی پولیپا ہوں یہ پھر یہ پہ دیکھو ہی اس کی انڈوسکوپک پولیپیز اینڈوسکوپکگٹیمی کیچسرکات اگر آپ کو اپنے گلہوں پہ ہوں اور پھیروں پس اپنے پینڈولم پس کمک کی طرح پدوام ہوں یہاں پہ انہوں نے پھر نکال گیا آپ کو یہ سر دیکھایا ہوا کیس طرح ہوں ڈاینوسیز میں ہم نے دیکھ لیا پھر انڈر بیٹیوٹریٹمین میں انٹیسٹامین کنٹرول ہوا دیلا ہے یہ سارے ہم نے ڈسک کر دیا انڈسکوپک سائنس ایڈی پولیپیکٹمی انٹر نیزل اتمائیڈکٹمی انٹر نیزل و ٹرانزیشنل ہم نے اس کے لیے جو نیمونک تھا وہ ای این ٹی پی آئی نیمونک بنایا تھا یہاں پہ پروٹوڈنگ پرام دی لیپٹ نیزل نوسترل جو ہے نا وہ پولیپ یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے پولیپ آپ کو نظر آ رہی ہے پھر یہاں پہ ہم نے یہ ڈیفنس کیا انفیکشن ہوتا ہے سولیٹری ہوتی ہے یونی لیٹر ہوتی ہے میکزلی سائنس کی نیر آسکیم میں ہوتا ہے جبکہ یہ اتمائیڈل سائنس کی ہوتا ہے ٹرائیلو بھی لیٹیڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سمال ہوتا ہے گریپ لائک ہوتا ہے یہ ایزیلی ڈسکس کی انڈسکوپک سائنس میں دیکھتے ہیں انڈسکوپک سائنس میں دیکھتے ہیں that's all about thank you so much remember me also in your precious prayer I know that something is always better than nothing کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈیا ہو next time epistexes کے بارے میں ڈسکوپک کر دیں اللہ حافظ